سبائی وزیر اقلیتی امورمیز سنگھ اروڑا سے کینیڈین ہائی کمیشنر پاکستان لیسلی سکن لون نے ان کے کیمپ اوفیس میں ایک اہم ملاقات کی ملاقات میں سیکٹری انسان حقوق علی بہادر قاضی فرسٹ سیکٹری کینیڈین ہائی کمیشنر اور دیگر مطلقہ افراد موجود تھے ملاقات میں سوہ پنجاب میں انسان حقوق کے تحفظ بلخصوص خواتین بچوں اور دیگر طبقات کے حقوق کے تحفظ بارے تفصیلی تباعت لا خیال کیا گیا کینیڈین ہائی کمیشنر نے سبائی وزیر کو ہم منصب سنبھالنے پر مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا کہ حقینی طور پر سکھ برادری کے لیے بڑے عزاز کی بات ہے کہ ان کی کمیونٹی سے کسی کو پہلی مرتبہ پنجاب میں مزارت ملی کینیڈین ہائی کمیشنر نے سبائی وزیر کے مستقبل کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امید ہے پنجاب میں انسان حقوق کا تحفظ یقینی بنائیں گے تاکہ صبح پنجاب میں انسان حقوق کے تحفظ میں آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے سبائی وزیر نے کینیڈین ہائی کمیشنر کو پنجاب حکومت کے اقدامات بارے بریف کرتے ہوئے بتایا کہ حکومت پنجاب کی اولین ترجیحات میں انٹر فیت کو فروغ دینا شامل ہے اور اس کے لیے مختلف مقابلے فکر کے علماء کرام اور مذہبی رہنماؤں کے ہمراہ آگے بڑھا جا رہا ہے انہوں نے ہائی کمیشنر کو بتایا ہے کہ حال ہی میں ایسٹر اور بساکھی کے دہوار میں وزیراعلا پنجاب نے بھرپور شرکت کرتے ہوئے دنیا بھر میں پنجاب کا مصبت پہلو اجاگر کیا جبکہ مریم نواز کے احسن اقدامات سے پاکستان کو پذیرائی حاصل ہو رہی ہے صوبائی وزیر نے مزید کہا ہے کہ پنجاب بھر میں تمام اقلیتیں مکمل طور پر محفوظ ہیں تہم سکولرشپس کی گرانٹ بڑھانے پر کام کر رہے ہیں رمیس سنگھ نے واضح کیا ہے کہ اپنے پانچ سالہ روڈ میپ میں شارٹ اور لانگ ٹرم پلاننگ کر رہی ہیں تہم سانہ جڑا والا جسر واقعات کی روک تھام کیلئے سب کو کردار نبھانا ہوگا رمیس سنگھ نے ہائی کمیشنر کو خصوصی طور پر بتایا کہ حال ہمیں اشرا شوپنگ سینٹر لاہور میں مسیحی نوجوان نے ایک خاتون کو دو گھنٹے تک تحفظ میں رکھا جبکہ خاتون پولیس افسن نے بھی بہادری کا مظاہرہ کیا اور اس طرح ایک سانہانہ ہونے دیا کیا رمیس سنگھ نے کہا کہ خواتین کو با اقتیار بنانے کے لیے متدد اقدامات کیے جا رہی ہیں جیسے کہ خواتین کو انٹرسٹ فریلون اور مختلف ٹیکنیکل کورسز کروائے جا رہے ہیں ملاقات کے اقتدام پر سبائی وزین نے سیکٹر انسان حقوق کے ہمراہ کینیڈین ہائی کمیشنر کو بھولوں کے گلدستے کے ساتھ ایک یادکاری شیلڈ بھی پیش کی